اسلام علیکم نائنٹھ کلاس کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزرا ہوگا اور عید بھی آپ کی بہت اچھی گئی ہوگی اب آتے ہیں سٹڈیز کی طرف آج ہماری ڈیٹ ہے ٹینٹھ جون اور ڈے ہے وینس ڈے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم رمضان سے پہلے اپنی آن لائن سٹڈی کر رہے تھے اور ہم نے اپنا فرس چپٹر جنرل سائنس کا سٹارٹ کیا تھا جس کا پہلا چپٹر تھا سائنس کا تعرف اور کردار میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنے لیسن جتنے بھی آپ کو اس کے بارے میں کروائے گئے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے پرپیئر کیے ہوں گے اور اس لیے آج ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے اپنا سارا کام کہ ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ایکسرسائز میں سے کوسشن دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے اٹیمٹ کیے تھے تو جی ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا سٹارٹ کیا تھا شورٹ پویسٹن ہے یہ ہمارا سائنس سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پویسٹن اٹیمٹ کیا تھا سائنس کی شاہوں کے نام لکھیں ہر ایک شاہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیزیکس بائیو کیمسٹری میتھمیٹکس یعنی ریاضی اس کے بعد میڈیسن پھر علم فلکیات جیوگرافی یہ کچھ شاہیں تھیں جن کو ہم نے ہاں پہ سٹڈی کیا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا سائنس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے دو مسلمان سائنس دانوں کے نام اور اہم کارنامے لکھیں جی تو آپ کو یاد ہے اگر آپ نے یاد کیے ہوں گے تو آپ کو نہیں بھولے ہوں گے کہ آپ نے کون سے دو مسلم سائنٹسٹ کیے تھے آتے ہیں اپنے جی یہاں سے میں نے آپ کو ایک جابر بن ہیان کے بارے میں کروایا تھا اور ان کے ہم نے کارنامے دیکھے تھے انہوں نے کیا کیا حجمات اپنی دین تھی کون کون سے ایسٹس تھے کیا کیا چیزیں انہوں نے سب سے پہلے مطارف کروائی تھی اور وہ کیمیا کے بانی ان کو کہا جاتا ہے اور ان کی کون کون سی کتابیں تھیں ہم نے وہ بھی پڑھیں پھر ہم نے دوسرے مسلمان سائنٹسٹ کو دیکھا جو ابن الہیشم ہے پھر ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی کیا حجمات انجام دی تھی یعنی پن ہول کیمرہ اور جو بھی لینزز کے بارے میں جتنی ان کی حجمات تھی ہم نے ان کو پڑھا پھر ہم نے یہاں پہ ایک ہمارا پسچن تھا ایک تو مسلمان سائنسٹانوں کے بارے میں تھا اور دوسرا تھا پاکستانی سائنسٹانوں کے بارے میں تو وہ بھی ہم نے اٹیمٹ کر لیے تھے اپنے ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام کی پیدائش کے بارے میں اس کے بعد ہم نے ان کی چند حجمات دیکھیں تھی کہ وہ کس کس طرح سے کب کب انہوں نے کیا کیا حجمت پیش کی اور اس کے علاوہ ان کو فرسٹ نوبل پرائز بھی ملا پہلے پاکستانی سائنسٹان تھے جن کو پہلا نوبل پرائز دیا گیا اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان یعنی ایک یو خان ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کب ایٹمی طاقت پاکستان کو بنانے میں دردار ادا کیا ان کی حدمات کو سٹڈی کیا تو ہم لوگ ابھی تک بہرحال اپنے کتنے کوسٹنوں سے اٹیمٹ کر چکے تھے فور کوسٹن تو انشاءاللہ اب ہم اس کو دیکھ چکے ہیں اب ہم اپنا کل سے لیکچر سٹارٹ کریں گے اپنے آپ کو اچھے سے پریپیر کیجئے گا اور ایک دفعہ یہ سارے چاروں کوسٹن کو ریڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کی رویزن ہو جائے اور پھر ہم اپنا نیکسٹ قویسٹن سٹارٹ کریں اور اپنی سٹڈی کو کنٹینیو رکھیں ٹھیک ہے اپنا بہت حیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی